بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی عارف صاحب جو ڈاسنا کے سیکیٹری ہیں بہترم جناب شمیم احمد ترک صاحب اڈوکیٹ جنرل سیکیٹری امائیم اتر پردیش مہتاب چوہان صاحب جو مغربی یوپی کے صدر ہیں امائیم پاٹی کے جناب مہتاب علی صاحب زلہ صدر غازی آباد حاجی فہیم صاحب زلہ صدر ہاپور امائیم مغفر سیکیٹری یوپی ریاض الدین سیفی صاحب سیکیٹری مغربی یوپی محمد شاہد سیفی صاحب سیکیٹری مغربی یوپی اور میرے چھوٹے بھائی جناب پندید موہم گاما صاحب جو مہا نگر صدر غازی آباد ہے جناب آصر وخار صاحب جو امائیم پاٹی کے نیشنل سپورس پرسن ہے شوہ براو صاحب وارد صدیقی صاحب محمد فیصل صاحب محمد عمران خاسمی زلہ صدر مظفر نگر جلشاد خریشی صاحب جو بلند شہر سے ہیں نئی میواتی صاحب رئیس احمد سیفی صاحب نزاکت علی شکیل عباس صاحب میں آپ کو ہی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گیارہ تاریخ کے دن آپ تمام کو ملیس اتحاد المسلمین کے ان امیدواروں کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے نگر پنچائت میں حجن حنسار حجوارف علی صاحب کی وائف ہے جو ڈاسنا سے چیئرمن کے امیدوار ہیں عمران خاہ صاحب محمد نازم محمد سابر موانا سے محمد مونو صاحب کٹول سے اور میر کے جو امیدوار ہیں محمد انس صاحب میرٹ کے شہباز ولی غازی آباد سے میرٹ کے امیدوار ہیں وفران نور صاحب علیگر سے میر کے مائیم کے امیدوار ہیں سرتاج الوی صاحب بریلیز کے امیدوار ہیں مائیم پاٹی کے نگر پالکا میں وکیلہ مسلم کونی سے جلشات پہلوان سکندر آباد سے رضیہ بی بہری سے مبین ورف کلو خوریشی سیانہ سے محمد مشیر سکندر آباد سے محبوس سکھولینی کم کرلا سے تو آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ امیم پاٹی کے امیدواروں کو جو میر کے ہیں نگر پالکا کے امیدوار ہیں نگر پنچائد کے ہیں چیئرمن کے ان سب کو اپنا اوٹ دے کر کامیاب کریں اور گاما صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے تیرہ وارڈ کے ممبرز ہیں نسرین انساری صاحبہ وارڈ نمبر چونتیس کے انسار بانو صاحبہ وارڈ نمبر نووت سے فراست چہدری وارڈ نمبر سکسٹی فور سے پرنس کمار وارڈ نمبر اٹھاویس سے اکرم الوی وارڈ نمبر سینکیس سے اسلامتی وارڈ نمبر سکسٹی تری سے سلیم ادریسی وارڈ نمبر سکسٹی سکس سے شہناز ملک وارڈ نمبر چونوالیس سے ایڈوکیٹ گلستا وارڈ نمبر سترہ سے جو پارشد کو امیدوار ہیں دلشاد دلشاد اباسی صاحب وارڈ نمبر نائنٹی ٹو سے پارشد کو امیدوار ہیں ساکر اباسی صاحب وارڈ نمبر سوئنٹی تری سے ہیں اور فریاد صاحب جو وارڈ نمبر فورٹی ایج سے پریشت کے امیدوار ہیں وہیں پر یہاں سے جو ہمارے تمام ذمہ داران ہیں ہمارے داسناس سے مظفر علی صاحب وارڈ نمبر ایک سے پیار محمد وارڈ نمبر پانچ سے فقر الدین عباسی صاحب وارڈ نمبر چودہ سے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان کے حق میں اپنے وارڈ کا استعمال کریں اور میں شروعات میں اپنی طرف سے مراد آباد دیہات میں قربہ میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں دس لوگوں کا انتخال ہوا پانچ لوگ شدید زخمی ہیں میں ان تمام مرنے والوں کے لیے اللہ سے دعا مقفرت کرتا ہوں اور جو لوگ زخمی ہیں ان کی جل سے جل سے حتیابی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے درمیان میں دوبارہ آیا ہوں جب اسمبلی اور ویدان سبا کے چناؤں چل رہے تھے اس وقت بھی میں آیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا اوٹ حاجی عارف کے حق میں استعمال کریے سماج وادی کو اوٹ مت دیجئے کیونکہ سماج وادی پاٹی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کی کامیابی کو اس ویدان سبا سے اور اتر پردیش میں روک سکے مگر آپ لوگوں نے فیصلہ لیا میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں مگر وہی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو سماج وادی پاٹی کو جھولی بھر بھر کروڑ دیا مگر یہاں سے بی جے پی کا ودایق کامیاب ہو گیا تو میری آپ سے بڑی عزت اور احترام سے آپ سے اپیل ہے کہ دوبارہ آپ اس طرح کی غلطی مت کریے حاجی عارف آپ کے درمیان میں پہلے بھی کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہے آپ کی حق کی لڑائی لڑنے کے لیے اور کل بھی آپ کے خلاف اگر کوئی نائنصافی کرے گا تو حاجی عارف سب سے پہلے سینہ تان کر آپ کی حق کے لیے لڑے گا تو گیارہ تاریخ کے دن میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر آپ اپنے کے اوٹ کا استعمال کریے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے کیونکہ یہاں پر سب کی کوشش ایک ہی ہے کہ حاجی عارف کی کامیابی کو رکا جائے منجلس کی کامیابی کو رکا جائے اور بی جے پی کو یہاں سے کامیاب کیا جائے جو لوگ بدھان سباہ میں کے چناؤں میں آپ کا اوٹ تو حاصل کیے مگر بی جے پی کو نہیں رکھ سکے تو میری آپ تمام سے پھر سے یہ گزارش ہے التجاہ ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا نقصان مت کریے لوگ آئیں گے آپ سے مختلف باتیں کریں گے جھوٹ کو بیان کریں گے آپ کو ورغلائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ حاجی عارف یہ منجلس یہ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ بدان سباہ کے چناؤں میں آپ نے تو سماج وادی کو اوٹ دیا حاجی عارف کو منجلس کا آپ نے ساتھ نہیں دیا یہ آپ کا فیصلہ ہے مگر اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ دوبارہ کھڑے ہو کر وہی دوبارہ جھوٹ کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کو روک سکیں گے یاد رکھی میری اس بات کو اکیلیش یادو دو ہزار سترہ کا بدان سباہ کا چناؤں ہارے بی جے پی ستہ میں آئی اکیلیش یادو دو ہزار انیس کا لوگ سباہ کا چناؤں ہارے یہاں سے بی جے پی کے بہت بڑی تعداد میں سانسط منتخب ہوئے جو دوبارہ نریندر موڑی کو پردان منتری بننے کا راستہ آسان کیا دو ہزار باویس میں بدان سباہ کے چناؤں ہوئے پھر آپ کے ہمارے درمیان میں آ کر یہ کہا گیا کہ نہیں نہیں بی جے پی کو مرائیں گے ہمارا ساتھ دو میں پکارتا رہا میں آپ سے اپیل کرتا رہا کہ آپ نہیں ہرا پائیں گے بی جے پی کو میں آپ سے اس وقت بھی کہا کہ کم سے کم آپ اپنے اوڈ سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے اپنے نیتا کو بنائیے جو جا کر نائنصافیوں کے خلاف آپ کی آواز بن سکے جو ظلم کے خلاف آپ کی آواز بن سکے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ان تمام باتوں پر آپ آرام سے غور فرمائیے میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکیلش یادو میں نہ تو خابلیت ہے اپنے پتا کی طرح نہ اکیلش یادو میں جذبہ ہے سیکلرزم کو زندہ رکھنے کا مگر اکیلش یادو اور سماجوادی پاکی میں بار بار وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دو مسلم سماج ہمارا ساتھ دو دلید سماج ہمارا ساتھ دو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے آپ نے اوڈ دیا تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے مگر سماجوادی پاکی اتر پردیش اور داستنا سے بی جے پی کو نہیں ہرا سکتی اگر داستنا سے آج اگر کوئی یوگی دتیا ناد کو نرندر موڑی کے دات کو خٹا کر سکتا ہے تو اس کا نام حاجی عارف ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھا فیصلہ لے کر حاجی عارف کو اور مائم پاٹی کو کامیاب کریے آج اکیلش یادو کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ میرٹ کو گئے تھے اور میرٹ میں کہاں پر کیمپین کرتے ہیں جو پورا کا پورا اس وارڈ میں جاتے ہیں جو الو سنگ کے سماج مسلم باہول علاقہ ہے اکیلش یادو سے وہیں پر کیمپین کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہاں پر گئے تو اکیلش یادو کی موہ کے سام میں کھڑے ہو کر میرٹ کے ان غیور لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے اکیلش یادو کے سام میں کھڑے ہو کر ان کے موہ پر کہا کہ مندلس اتحاد المسلمین زندہ آباد مندلس پارٹی زندہ آباد تو اکیلش یادو غصے سے لال پیلے ہو کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو اکیلش یادو کو معلوم ہو گیا کہ وہ جو جھوٹ بول رہے تھے مندلس پارٹی کے تعلق سے اتر پردیش کی جنتہ مغربی یوپی کی جنتہ میرٹ کی جنتہ اور مجھے معلوم کے داسنا کی جنتہ بھی ان کے جھوٹ کو ان کے موہ پر تماشے کے طور پر مارے گی اور سچا ہی کو کامیاب کرے گی تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں داسنا کی سرزمین سے میرٹ کی جنتہ سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ مندلس کے میر کے امیدوار کو اور پارشد کے تمام امیدواروں کو آپ کامیاب کرئے میں میرٹ کی عوام کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہرگز اس بات کا تاجب مت کریے کہ اگر آپ اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو میرٹ سے مندلس کا میر بنے گا اور ہم ایک تاریخ کو رخم کریں گے مہا پر سماجوادی پارٹی ہو بی ایس پی ہو ان میں اب دمخم نہیں رہا بی جی پی سے مخابلہ کرنے کے لیے آج اکیلش یادو دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا کی چناؤں کے لیے کبھی ہمارے تیلنگانہ کے مکہ منتری کے ساتھ بغل میں بیٹ جاتے ہیں تو کبھی بنگال میں ممتہ بینر جی کے پیروں کے پاس بیٹ جاتے ہیں تو کبھی نیتیش کمار کے سامنے اپنا سر جھکا دیتی ہے ارے یاد رکھو دو ہزار چوبیس میں اگر بی جی پی کو ہرانا ہے تو تم کو بی جی پی کو اس کی ہندتوہ آئیڈیالوجی پر ہرانا پڑے گا اگر اپوزیشن کے لیڈر مل جائیں گے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا فائدہ اس وقت ہوگا جب یو پی کی جنتہ کو بی جی پی کے خلاف کھڑا کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بی جی پی آپ کو نوکری دینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے بی جی پی نوجوانوں کا مقدر بیروزگار بنا کر رکھتی ہے جب ہم یو پی کی اور بھارت کی جنتہ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نریندر مولی پودان منتری ضرور بن گئے مگر مہنگائی کو غوپ نہیں سکے آج غریبی بڑھ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے آج جنتہ کے پاس پیسے نہیں ہے اگر ان کے بچوں کو سکول میں تعلیم دلانے کے لیے آج غریب اتنا پریشان ہے کہ گھر میں گھر کوئی بیمار بڑھ جاتا ہے تو اس کو خرضے لے کر اپنے دوست یا اپنے رشتہ داروں کا علاج کرنا پڑتا ہے یہ سب کے سب ذمہ دار بی جے پی کے پدان منتری دیش کے پدان منتری اور اتر پردیش کے مکھے منتری کا معاملہ رہا ہے آج اب اتر پردیش کے مکھے منتری سے پوچھئے کہ آپ نے اتر پردیش میں کیا وکاس کیا تو بولیں گے میں نے بلڈوزر معصوم لوگوں کے گھر پر چڑھا دیئے ان سے آپ پوچھئے کہ تم نے کون سا وکاس کیا تو بولیں گے میں نے مافیا کو ختم کر دیا ارے مافیا کو کہاں ختم ہو رہا ہے ارے یہ تو بتاؤ کہ آپ کے بی جے پی میں کتنے ایسے مافیا نیتا بیٹھے ہیں ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں ان کو آپ اپنے سبتہ میں رہ کر اپنے چھتر اچھایا میں ان کی فازت کر رہے ہیں اور جو کوٹ سے ملزم قرار دیا جاتا جس کے ہاتھ میں زنجیریں ہوتی ہیں تو پولیس کی موجودگی میں ان کو لوگ آ کر ان کے سر پر گولیاں چلا کر ان کی ہتیا کر کے چلی جاتے ہیں اور مکہ منتری بولتے ہیں کہ میں نے مافیا کو مار دیا مکہ منتری آپ کی پولیس ہے اتر پردیش کی پولیس کی کسٹڈی میں دو پریزنرز ہیں اور ان کو آ کر سر پر گولیاں مار کر اور مارنے والے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے مار کر ہتیار پھیک کر فکارتے ہیں سرینڈر سرینڈر اور جی احسار کا نعرہ میں ان پولیس والوں سے میرا ایک سوال ہے اگر وہ جی احسار کا نعرہ نہیں لگاتے اور تقبیر بولتے تو نکال کر ان کو وہیں بون دیتے تھے یہ کون سا آپ کا انصاف ہے بتاوا آپ اور مکہ منتری بولتے ہیں گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا گولی کا جواب زبان سے بھی نہیں دے پا رہے تھے آپ کی کسٹڈی میں کسی کی حتیہ ہو جاتی ہے چھوڑ دیئے تھوڑی دیر کے لیے ان ملزمن کا نام اتیخ اور اشرف تھا مگر آپ کی کسٹڈی میں تھے آپ نے ان کو نہیں بچا پائے اور آپ بڑے بڑے بلنگ بانگ دعوے کر رہے ہیں ہم ایسا کر دیں گے ارے تم تمہاری کسٹڈی میں جو پریزنر ہے تم اس کو نہیں بچا پائے اور میں کہہ رہا ہوں کہ انکاؤنٹر چاہے کسی سمودائے کا ہو اس کا نام کچھ بھی ہو انکاؤنٹر سے لوگتنتر کمزور ہوتا ہے انکاؤنٹر سے لوگوں کا وشواس لوگتنتر میں جمہوریت میں کم ہوتا ہے انکاؤنٹر سے جو خانون اور انصاف کے اوپر اگر کوئی انصاف کرنا ہے تو کوٹ کا کام ہے جنتہ کا اعتماد کوٹ سے کم ہو جائے گا جنتہ کا اعتماد پولیس سے کم ہو جائے گا کیونکہ اگر کوئی سبتہ میں بیٹھ کر یہ تائے کرے گا کہ کوٹ فیصلہ نہیں دے گا میں گولی سے انصاف کروں گا تو جمہوریت کا ختم ہو جائے گی لوگتنترک اگر مضبوط کرنا ہے تو گولی سے نہیں کوٹ سے انصاف کرنا چاہیے آخر وہ کون لوگ ہیں میں پھر سے پوچھ رہا ہوں اتر پردیس کے مکہ منتری سے کہ جن لوگوں نے الاباد کی سرزمین پر ان دونوں کو گولی ماری آخر وہ کون لوگ ہیں کہ ان کے ایک جو جس نے گولی ماری اس کے گھر پر جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی ماہ آخر کیسے اس کے پاس آٹھ آٹھ لاکھ کے دووے پینائے سولہ لاکھ کے کیا ان کو پیسہ پاکستان سے آیا یوگی عزتینات بتاؤ ان کو کیا آئی ایس آئی نے ان کو پیسہ دیا تھا کیا یہ لشکرِ تابا کے ایجنٹ تھے یا ناتورام گوڑسے کی ناجائز اولاد تھی ہے یا تو حافظ شاہید کی ناجائز اولاد یا پھر گوڑسے کی ناجائز اولاد ہو سکتی ہے مکھے منتری بولتے نہیں ہے کہ کون ہے کون ان کے پیچھے ہیں کہ کون ان کو وہ آٹھ آٹھ لاکھ کی ایک ایک ریوالور دیا سمی آٹومیٹک کہاں سے ہتیار ان کو آئے کوئی سب بھول گئے میڈیا والے تین دن چار دن تک خوب چلا ہے اس کے بعد بابا کے راج میں جو ہو رہا وہ خاموش بیٹھ گئے بولے مہاراج کا معاملہ ہے ارے یہ تو دکھاتے کہ بھائی کہاں سے وہ ریوالور آئی آٹھ آٹھ لاکھ کے دو دو ویپن سولہ لاکھ کی ویپن اچھا آپ یہ بات سمجھو ہم یہاں پر داستا کو کیوں آئے ایک تو حاجی آرے ہم ان کو بہت محبت کرتے بہت چاہتے ان کو دوسرا ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر جو لوگ گاڑی ہمارے پر گولیاں چلائے تھے وہ بھی ہمارے پیچھے چل رہے تھے یہاں پر یہی پر ٹول گیٹ پر گولی چلائے تم سونچے کہ بھگر نہیں جائیں گے تو وہ وہ ناتھو رام گھوڑ سے کی اولاد وہ دونوں کو لگے گا کہ ڈر کے نہیں آیا ہوئے تھے تم بولے آتے ہیں عارف صاحبہ فکر مت کریے ضرور آتے ہیں اسی لیے ہم آئے ہیں اور آتے رہیں گے ہم ان ناجائز ناتھو رام گھوڑ سے کے اولاد کو کہنا چاہیں گے کہ گولیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں مات سے ڈرنے والے کا نام حسد الدین اویسی نہیں ہے جو وقت میری ماں نے مجھے پیدا کیا وہ وقت اللہ نے طے کیا جس وقت اس دنیا سے ہماری آنکھ بند ہوگی وہ وقت بھی اللہ طے کرے گا اور اگر اللہ ہماری زندگی میں شہادت لکھا ہے تو اللہ کا لاک لاک شکر کہ ہم مات اگر زندگی میں آج اور شہید بن کے جائیں گے تو اس سے بڑھ کے انعام اس گناہگار کو کیا مل سکتا ہے مگر تمہاری گولیاں تمہاری طاقہ تمہارا ظلم ہماری آواز کو دبا نہیں سکے گا ہم ظالم کو ظالم بولیں گے اور تمہاری گولیوں کا جواب ہم سینہ تان کر مقابلہ کریں گے مگر اپنے سروں کو نہیں جتائیں گے تمہارے عزیز دوستو اور بزرگو آپ سے یہی التجار گزارش ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اگر حاجی عارف چیئرمن ہوگا ہماری بہن چیئرمن بنے گی انشاءاللہ تو آپ بلا ججک ان کو چیئرمن کے طور پر نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے بھائی کے طور پر اپنا رہور کے طور پر ایک مدد کرنے والے کے طور پر آپ دیکھیں گے وہ غلطی مت کریے جو آپ نے ویدان سبا کے چلاوں میں کی تھی اور آپ نے سمجھا کہ اکیلیج بھائیہ باجب کو ہرائیں گے اکیلیج بھائیہ نہیں کر سکتے وہ بیچارے غم کے پینڈل سائیکل پر مار رہے ہیں غم کے پینڈل سائیکل پر مار رہے ہیں اس سائیکل کے ٹیروں میں ایک نئی تین پین پمچر حاجی عارف کر چکے ہیں تو آپ سے اپیل ہے کہ پتہن کے نشان پر بٹن دبائیے اور الحمدللہ ابھی حاجی عارف صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے کئی ڈبلپمنٹ کے ترقی کے وکاس کے کام کروائے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کہا کہ کلینلینس میں سستہ میں پورے اتر پردیش میں سب سب سے پہلا نمبر داسنا کو ملا ہے اب بتاؤ یوگیہ دیتے نہ اس کا بھی ذکر کر دیتے یہ بھی بول دیتے ہیں اور الفاظ میں کنجوسی ہے مکھیہ مندری کی زبان سے حاجی تو چھو عارف بھی نہیں نکلے گا داسنا تو نکلنا چاہیے تھا کہ بولنا چاہیے تھا کہ دیکھو داسنا نے وہ کام کیا مگر نہیں کی بول سکتے پھر آپ ابھی حاجی عارف نے بتایا کہ یہاں پر مہلاؤں کے لیے انہوں نے یہ دکشا کی فری سروس کو رکھا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے اور خیر کا کام لے پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ پھل بنایا مقدم صاحب کا پھل بنایا لیبراری کی تعمیر ہو گئی دو سو چار فلاٹ مستحق غریبوں کو دیئے گئے ہیں اور ایک ہزار مکان طیام مکمل ہو چکے ہیں یہ تمام کام حاجی عارف کی محنت اور جستجور کی وجہ سے یہاں پر ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو اوٹ دے کر کامیاب کیا تھا اب آئندہ پان سال کے لیے اور بھی بہت سے وکاس کے ڈیولپمنٹ کے کام کرنا باقی ہے میری آپ سے ایک درمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک 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 اٹھ یہاں پر منجلس کے امیدوار ہماری بہن کو جن کا انتخابی نشان پتنگ ہے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے رہا سوال اتر پردیش کے مکھے منطری کا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دھرم گروہ بھی ہے آپ یوگی بھی ہے اور آپ ایک نیتا بھی ہے کیا آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ سمبلی میں کھڑے ہو کر آپ بولتے کہ ہم مٹھی میں ملا دیں گے ڈیش کے سب سے فردیش کے مکھے منطری ہے اور اکیلے شادو کو بول کر کہہ رہے ہیں کہ مٹھی میں ملا دیں گے ہاں اگر آپ بولتے اکیلے شادو تمہاری پارٹی کو مٹھی میں ملا دوں گا تو ہم بھی بولتے آمین مگر کسی وقتی کو مٹھی میں نہیں ملا سکتے آپ چاہے کسی سمودائے کا ہو جو اونچے پت پر بیٹھتا ہے اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلنا اور اوپر سے اتر پردیش کے مکہ منطی اور ان کے اطراف کے دوست اور خاص طور سے ان کے جو سمودائے ہیں وہ کہتا ہے کہ دوزار انتیس میں بابا دلی جا رہے ہیں تو بھائی خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے آپ خواب دیکھئے مگر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دلی جاؤں گا تو پھر اس طرح کے الفاظ اگر آپ استعمال کریں گے تو زندگی بھر وہ ویڈیو لوگ دکھاتے رہیں گے کہ وہ شخص ہے جس نے بیدان سوا میں کھڑے ہو کر اس طرح کی وحیات بات پیشتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جو بڑا بڑا نرندر موڈی آج کر بولتے ہیں پسماندہ مسلمان پسماندہ مسلمان ہم بھارت کے پدان منطری سے اور اتر پردیش کے مکہ منطری سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن میں سب سے کم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے سب سے کم مسلمان ہے اور نرندر موڈی اور بی جے پی آر ایسس روز باجہ بجاتی پسماندہ مسلمان پسماندہ مسلمان ارے تم باجہ بجا رہے تو کچھ تو کرو بھارت سرکار کا ڈیٹا آج انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے بھارت سرکار کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ پورے دیس میں جو ہائر ایجوکیشن میں یعنی باروی ٹوئنٹ کلاس کے بعد جو انڈرولمنٹ ہوتا ہے کس کا ہوا ہے ڈلیتوں کا چار پرسنٹ آدیواسیوں کا گیارہ پرسنٹ او بی سی کا چار پرسنٹ اپرکاس لوگوں کا تیرہ پرسنٹ اور مسلمانوں کا آٹھ پرسنٹ کم ہوا ہے پورے بھارت میں اور اتر پردیش میں کتنا کم ہوا ہے اتر پردیش میں اج سنکیک سماج مسلمان کی آبادی بھی سی صد ہے اور کتنے مسلمان سماج کے ہائر ایجوکیشن میں پڑھے 4.5% پورے بھارت میں اگر پورے بھارت میں اگر ایک لاکھ اسی ہزار مسلمان کا ڈرپ آؤٹ ہوا ہے ہائر ایجوکیشن انڈرولمنٹ میں تو اتر پردیش میں 58,365 کا ڈرپ آؤٹ ہوا کیوں موڈی جی آپ جوڑ بولتے ہیں پس ماندہ مسلمان کو کرو اے آپی کے راج میں آپی کے راج میں اتنے برے دن آگئے کہ 58,000 مسلم بچے اور بچیا ہائر ایجوکیشن سے اتر پردیش میں نکل جاتی ہے صرف 4% ہائر ایجوکیشن میں کیوں ہے کیونکہ موڈی جی نے فیلوشپ کو ختم کر دیا مولا آزاد کی کیونکہ انکاؤنٹر کے نام پر ڈر پھیلا دیا جاتا ہے ڈر آیا جاتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں نوکری نہیں ملتی جب پڑھیں گے نہیں تو نوکری نہیں ملتی بلکہ پی ایل ایف ایس کا ڈیٹا ہے کہ اگر کسی کا نام مسلمان ہے اور کسی کا نام ڈلی تھے آدھی واسی اور پندی تھے تو سب کو انٹرویو کا کلال آتا ہے کس کو نہیں آتا مسلمان کو نہیں آتا یہ سچائی کا بیان کر رہا ہوں اور یہ سواجوادی کانگریس کے لوگ اور ایسی بھڑکا باشن دیتا ارے میرا بھڑکا باشن نہیں ہوتا ہے میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں ڈیٹا کی بنیاد پر بیان کر رہا ہوں اترہ پردیش میں جہاں سے پہدان منٹری ایم پی ہیں اس پردیش میں 58,365 مسلمان ہائر ایلکیشن میں ڈراپ آؤٹ ہے کیوں آپ نے scholarship نہیں دیتے آپ بولے جاتے اور پھر اکیلیش یاد آو بہو ایلکیشن سماج یہ کانگریس نہیں نہیں اسی اوٹ کاٹتا ہے ارے اس میں کیا بتاؤ تم موں کیوں نہیں کھولتے اس کے بارے میں انکانٹر ہوا تو موں نہیں کھولتے مگر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے زمین سے اپنے نیتا کو بنانا ہے میں داستنا کو آیا یو پی کو آیا آتا رہوں گا آپ جو فیصلہ لو میں تو آتا رہوں گا اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک طرفہ محبت ہے تو یقیناً ایک طرفہ محبت ہے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں میں سب یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے اپنی ایک سیاسی آواز کو مضبوط بنائیے یاد رکھو آسمانوں سے کو اتر کر آنے والا نہیں ہے زمین سے آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا میں اپنے آپ کو نیتا بنانا نہیں آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز آپ کی اوٹ کی طاقت اور اہمیت ملک آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اکتر کردیش میں اب تو مہیلاؤں کو لیڈی ڈان میڈیا لکھتی ہے مہیلاؤں کو دکھا کر میڈیا دکھاتا ہے لیڈی ڈان اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ایک بارہ سال کے بچوں کو بتائے کہ یہ بچہ ڈان مہیلہ ڈان بچہ ڈان اب وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ اگر کسی کا بچہ اپنی ماں کے کوک سے پیدا ہوا تو یہ روتا ہوا بچہ بہا ہو کر ڈان بنے گا میڈیا کو روٹی سیکھنا ہے اور بھارک کے پدام منتری تو ماشاءاللہ اس میں تیل ڈالنے کا قائم کرتے ہیں کیرل میں ایک پکچر ریلیز ہوئی اور اس کے اوپر پدام منتری کہہ رہے ہیں بھائیو 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 پکچر دیکھو ارے دیش کے پدام منتری ہیں آپ جاتے پکچر کے پرموٹر ہیں آپ مانتا ہوں کہ بھارک کے پدام منتری کی طرح کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا اکیلیش بھی کوشش کر رہے ہیں مگر فلاپ ہو رہے ہیں وہ کانگریس کے نیتا جو پورا دیش پھرے وہ بھی کوشش کیا مگر ان کی ایکٹنگ کے سامنے سب فلاپ ہو رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے فلم سٹار ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائیو اس کو یہی رکھو یہاں آگیا تو ہماری دکان بن اب بھارک کے پدام منتری ہے کر بولتے ہیں پکچر دیکھو بھارک کے پدام منتری آپ نہیں جانتے کیا میں آپ کو ہسٹری تاریخ بتا رہا ہوں ہٹلر نے ستر لاکھ یہودیوں کو ختم کیا تھا ستر لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے ختم کیا تھا کیسے ختم کیا تھا اس نے اپنے دور میں کہا تھا کہ یہودیوں کے اقلاق گالی گلز کرو ہیٹ سپیچ دو کہ یہ جرمنی سے محبت نہیں رکھتے یہ آرین ریس سے نہیں ہے یہ جرمنی کے غدار ہیں پھر ہٹلر نے کیا کیا پکچر بنانا شروع کیا انیس سو چالیس میں ہٹلر نے پہلی پکچر بنائی تھی یہودیوں کے خلاف اس کا جرمن لینگویس اگر ٹرانسلیشن ترجمہ کریں گے تو اس کا پکچر کا نام تھا ایٹرنل جو اس میں کیا دکھایا گیا یہ یہودی جرمنی کے غدار ہیں یہ جرمنی کے اندر گھر کے دشمن ہے دیش کے پدان منتری جرمنی کی تاریخ آپ کے سام میں ہے جرمنی کی تاریخ آپ کے سام میں ہے اس کو آپ نظر رکھو آپ اس دیش کو یہ بہت بڑا دیش ہے اس دیش کی خوبصورتی اس کا کلچر ہے اس کا مذہب ہے اس کی زبانیں ہیں وہ پکچر کو دکھا رہے اور وہ پکچر بنانے والا کتنا کم ترک کم ضرف ہے پہلے کہا کہ بتیس ہزار مہیرہ آئیسیس میں چلے گئی جب کوٹ میں کیس گیا تو کہا کہ صرف تین صرف تین ارے وہ گئی تو تم کو کیا تم کیا پکچر بنا کر پورے برخا کو اس خواتین کو بدنام کرو گے تم کیا پورے سمودائے کو بیان کرو گے اور بھارت میں جتنے مسلمانوں کے مذہبی تنظیم ہیں ان سب نے آئیسس کے خلاف فتوہ دیا کہا یہ دیشت گرد ہے آتنگ وادی ہیں تم وہ نہیں دکھاتے اور کسی نے ہم سے کہا کہ اس پکچر میں اویسی تمہاری تخریر بھی دکھائی گئی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری تخریر کو سنے بغیر ہمارے دشمن کا بھی پیٹ میں درد نہیں کم ہوتا ان کو لگتا ہے کہ جب تک اویسی کا بھاشن نہیں سنیں گے ہم میں مردانگی نہیں پیدا ہوگی تو سنو شکچائی پر ممنی ہے جھوٹ پرم نہیں بولتے لمبی لمبی نہیں چھوڑتے بھائیو بینو پندرہ لاکھ آ جائے گا بھائیو بینو ہر سال دو کو نوکریہ ملیں گی اچھے دن آ جائیں گے تو یہ پکچر بنا رہے ہیں ارے مہنگائی اور اگر کوئی ڈالٹمن سو روپے کمارا تھا آج ایک سو چالیس روپے وہ کمارا ہے یہ میں اندر موڑی کا سب کا ساتھ سب کا وصوات یہ غریبوں سے محبت بی جے پی کی ہے کہ غریب جو سو روپے کمارا تھا پچاس روپے کمارا ہے سب سے غریب جو ڈالٹمن سو روپے کمارا تھا ایک سو چالیس روپے کمارا ہے تو بھارت کے غریبوں کو فیصلہ کرنا ہے بھارت کے مظلوموں کو فیصلہ کرنا ہے اور گیارہ تاریخ کے دن دا سنا کی جنتہ کو ایک تاریخی فیصلہ لیتے ہوئے آپ تمام سا اپیل کر رہے ہیں کہ آپ حاجی عارف کے ہاتھ کو مضبوط کریے اور آپ اس واسطے بھی اوٹ دیجئے کہ وہ ناتھو رام گھڑسے کی ناجائز اولاد کو بھی معلوم ہو جائے یہی پر ہم پر گاری پر گولیاں چلائی گئی تھیں تو ان کو بھی جواب دیجئے ہم آپ سے کیا کریں گولی سے نہیں بیلٹ سے جواب دیجئے اور ہم ان کی گولی کا جواب زبان سے دیں گے ان کی ہر گولی کا جواب اپنی بھاشن سے دیں گے سمیدھان سے دیں گے توفان کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی تو گیارہ تاریخ کے دن صبح صبح نکلیے ایک ہو کر یہاں سے حاجی عارف کو کامیاب کریے بی جے پی کو شکست دیجئے بی جے پی کو ہرائیے یہ سماجوادی اور بہو جن سماج پارٹی بی جے پی کو کامیاب کروانا چاہتی ہے اپنے اتحاد کو کمزور مت ہونے دیجئے ہمارے دلشاد ہمارے ان کی بھی کھڑے ہیں غازی آباد سے ان کی وائف میر کی کینڈیٹ ہے ان کے بھی حق میں آپ دعا کریے اور ڈالیے بہت بہت شکریہ سلام علیکم بہت شکریہ سلام علیکم بہت شکریہ سلام علیکم بہت شکریہ سلام علیکم موسیقی